پاکستان کا بڑا اعزاز آرٹ پاکستانی خواتین کو عالمی سطح پر سو غیر معمولی خواتین نرسز اور میڈ وائفز دو ہزار بیس کی فہرس میں شامل کر لیا گیا تیبی املے کی خدمات کا اعتراف ویمن ان گلوبل ہیلتھ ویو جی ایچ کی جانب سے کیا گیا اور ان کے ساتھ اشتراق میں عالمی دارے صحت ویو ایچ او اقوام متحدہ کا پاپیلیشن فنڈ نرسنگ ناو انٹرنیشنل کانسل آف نرسز اور انٹرنیشنل کنفیڈریشن آف میڈ وائفز شامل ہے پاکستان سے نامزد ہونے والی تمام آٹھو نرسز اور میڈ وائفز کا تعلق آگخان یوریورسیٹی کے سکول آف نرسنگ اور میڈ وائفری سونم سے ہے آگخان یوریورسیٹی ہاسپٹل نے اپنے بیان میں کہا کہ دنیا بھر سے نامزد ہونے والی سو خواتین کو 43 مختلف ممالک سے منتخب کیا گیا جنہوں نے دنیا بھر میں صحت کے نظام کا میار بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا کرونا وائرس کی وبا کے دوران خاص کر مشکل وقت میں صحت کے میدان میں خدمات انجام دینے والی خواتین کو اس فہرس کا حصہ بنایا گیا سونم کی دین ڈاکٹر روزینہ کارمیلانی کو بورڈ آف منیجون کی کیٹیگری میں صحت کی تعلیم پر تحقیق اور پریکٹس کے لیے کردار ادا کرنے پر ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا فیکلٹی کی اریکین یاسمی پورپیو اور سمینہ ویتر جی کو کمیونیٹی ہیرو کیٹیگری میں اپنی کمیونیٹی کو صحت کے میدان میں خدمات کے انجام دہی پر فہرس میں شامل کیا گیا اور اسی بنیاد پر وہ بھی ان خواتین میں شامل ہوئیں نرس میڈ وائف مرینا بیک کو انوویشن سائنس ان ہیلتھ کیٹیگری کے تحت موبائل ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ذریعے صحت کے نظام کو بہتر بنانے پر دنیا کی سو غیر معمولی خواتین کی فہرس کا حصہ بنایا گیا سونم کو کمیونیٹی ہیرو کے میدان میں خدمات کا بھی اعتراف کیا گیا ہے اور ڈاکٹر شیلہ ہیرانی کو کوویڈ نائنٹین کی وبا کے دوران بریس فیڈنگ سے مطالق کوششیں ڈیلم پنچوانی کو جنسیاتی اور صحت کے حقوق اور صدف سلیم کی وزرگوں کے لیے نرسنگ سے مطالق تعلیم کے لیے کردار ادا کرنے کا اعتراف کیا گیا ہے علشبہ سمیر سی ون ٹین نیوز سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر